شیر درندوں میں سب سے دلیر ہوشیار اور معروف جانور ہے لیکن ماہرینی حیوانات کہتے ہیں کہ اگر شیر کسی بندر کی لاش دیکھ لیں تو اس بھی بہت وشتاری ہوتی ہے اور وہ درسی دور باگنے کی کوشش کرتا ہے شیر ہزار کوشش کے باوجود کسی حیض والی عورت کی خریب نہیں جا سکتا اگر شیر کی خوپناک آواز مگرمچ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر شیر کے چملے کا چھوٹا سا حصہ کوئی عورت اپنے پاس رکھ لے تو وہ کبھی حاملہ نہیں ہوگی اور اگر وہ پہلے سے حاملہ ہے تو اس کی حمل ضائع ہو جائے گی دوستو کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ شیر اتنی طاقت اور دلیری کے باوجود اورگر کسی مرک کی آواز سن لے تو اس میں اس آواز کی برداشت کرنی کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ اس جگہ سے دور جنگل میں باگ جاتا ہے دوستو شیر کے بارے میں یہ اور اس کے علاوہ کئی ساری حیرت انگیز معلومات دینے سے پیس لے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور مزید اچھی ویڈیو بنانے کیلئے اور میری حوصلہ آپ ضائع کرنے کیلئے ویڈیو پر اپنا کمنٹ ضرور دے دوستو شیر کے بارے میں ماہرینی حوانات کہتے ہیں کہ جب شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ آندہ ہوتا ہے اور اس کے آنکھیں بند ہوتے ہیں تقریباً دس سے لے کر پندر دن بعد اس کے آنکھیں کل جاتی ہیں تب تک شیر اور شیر نے اپنے بچوں کی کڑی نگرانے کرتے ہیں تاکہ دوسری جانوروں کی حملے سے بچ سکے ماہرینی حوانات کہتے ہیں کہ شویر بوگ کی حالت میں سبر کرتا ہے پانی کا حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے شیر کے خوبی میں یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ دوسری جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا نہیں کھاتا اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بر جائے تو وہ باقیہ اسی جگہ پر چوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پر دوبارہ نہیں آتا شیر کو شدید بوگ لگتی ہے تو وہ بدمجاج ہو جاتا ہے لیکن جب شیر کا پیٹ برتا ہے تو وہ سست ہو کر سو جاتا ہے شیر کتے کا جھوٹا پانی بلکل نہیں پیتا شیر چوبیس گھنٹوں میں سے تقریباً اٹھارہ گھنٹی نین میں گزارتا ہے شیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ شکار کو جبائی بغیر اپنے اگلے دنتوں سے نوچ نوچ کرکاتے ہیں اس کے موں میں لعاب کم آتا ہے اس لئے اس کا موں گندہ رکھتا ہے دوستو شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہت بہادر اور دلیر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے شیر کو برطن دونے کے آواز سے خوب آتا ہے اور وہ بلی کے حکناک آواز سے بھی ڈرتا ہے شیر کسی بھی دوسری درندے سے علپت نہیں رکھتا اس لئے کہ وہ اسے اس خابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے حملے کیا جواب دے سکیں گے اگر شیر کی کال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو اس کے بال آہستہ آہستہ جنڑنے لگتے ہیں شیر کوشش کے باوجود اگر کسی حائزہ آورت کے قریب جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا شیر پر ہمیشہ بخار کا غلبہ رہتا ہے شیر کی عمر لمبی ہوتی ہے شیر کی بڑا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں دوستہ شیر کے بارے میں کئی حیرت انگیز طبی خصوصیات بھی ہے اور ماہرینی ہیوانات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیر کے چربی کی مالش اپنے پوری بدن پر کر لے تو اس کے نزدیک کوئی درندہ نہیں آئے گا اور ایسے آدمی کو دوسری درندوں کے خطرات کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا ماہرینی ہیوانات کہتے ہیں کہ اگر کوئی عدمی نر شیر کا پتہ انڈے کے ساتھ ملا کر پی لے تو اس شخص کیلئے عورت کے تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اگر کوئی شخص شیر کے بالدار کال کا ایک ٹکلا باندھ کر گلے میں ڈالے تو مرگی کی بیماری جو بالے ہونے سے پہلی ہوئی ہو ٹیک ہو جاتی ہے لیکن بالے ہونے کے بعد دوالی کیلئے پائدہ من نہیں ہے اگر کسی جگہ پر شیر کے بالوں کو آگ لگا دی جائے تو اس کے محق سے تمام درندے باگ جاتے ہیں پالچ کے مریض کیلئے شیر کا گوشت بہت مقید ہے اگر شیر کی کال کا چھوٹا سا ٹکلا کسی کپلے والے صندوق میں رکھ دیا جائے تو ان کپلوں میں دیمک و غیرگ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا اگر کوئی شخص شیر کے دانتوں کو اپنے پاس رکھے تو دانتوں کے درد سے محفوظ رہے گا اگر شیر کی چربی کی مالش ہاتھ اور پاو پر کی جائے تو ٹنڈک کا احساس نہیں ہوتا ایک ماہر حیوانات کہتے ہیں کہ شیر کی کال پر بیٹھنے سے بواسیر پاو کا درد اور انگوٹے کے درد جیسے امراض کا علاج ممکن ہے شیر کے پیشانی کے چربی کو ارخی گلاب میں ملا کر چہرے پر لگانے سے عوام الناس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی مرغوب ہو جاتے ہیں اگر کسی شخص کو سستی کاہلی کی شکایت ہو یا بدن میں چائیا پڑ گئی ہو تو شیر کے چربی کے مالش اس کیلئے بہت مبید ہے بلکہ چہرے کے تمام امراض کیلئے شیر کے چربی کے مالش مبید ہے علماء اکرام کہتے ہیں کہ شیر کا کاروبار اور اس سے نفع حرام ہے دوستو یہ معلومات میں انہیں مختلف کتابوں سے اکھٹی کی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ان کتابوں کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات چاہیے تو میں آپ لوگوں کی کمنٹس کا منتظر ہوں گا آپ لوگ ویڈیو پہ کمنٹ کر لیں میں آپ لوگوں کی ان کتابوں کا حوالہ دوں گا جو آپ خود بھی خرید سکتے ہیں یا نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بے شک یہ آپ لوگوں کے لئے بہت مبید ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیجئے گا شکریہ